اے تذکر یوم ان کنتا تعانق دمعت الفکر تناج اللہ فی صبر و ترجو رحمتا تسری لوگ کہتے ہیں رزق بیوی کے نصیب میں ہے بلکو غلط ہے دیکھو ایک بات کو سمجھا بھی کرو کچھ اگر رزق بیوی کے نصیب میں ہے تو جب تک وہ تمہاری بیوی نہیں پڑی پھر اس کا رزق کہاں تھا پیسے تم نے خلص کی ہے مہر تم نے دی پر رزق اس کے نصیب میں ہے جب وہ اپنے ماں باپ کے گھر رہی ان کو کتنا پیسے ملتے رہے اس کی وجہ سے رزق بڑھتا کیا ان کا نہیں بڑھتا تمہارا کہتے بڑھتے ہیں انشاءاللہ کم ہی ہوگا بیوی کے آنے سے داری منڈا آدمی آزان تو دے سکتا ہے لیکن ایسے آدمی کو موزن نہ بڑھا کریں جو خلاف حسندت چہرہ ہو موبائل میں اگر قرآن حدیث آ جائے ہم ڈیلیٹ کرنا چاہیں کر سکتے میاں بی بی ہم ایک جگہ نوکری کرتے ہیں اور میری تنخواہ کے پیسے شوہر لے لیتا ہے اس کے لیے بنکل نجائز ہے یہ آپ کا حق ہے آپ لے بار بار استخارہ کرنے کے باوجود ہمیں کوئی اشارہ نہیں لے اشارہ کی ضرورتی نہیں ہوتی چھوڑ دو اگر تمہارے حق میں وہ کام ٹھیک ہے ہو جائے گا نہیں ہے تو اللہ خود دفع کر دیں گے غلطی سے شیعہ کا جنادہ پڑھ لیا کچھ نہیں ہوتا قیامت کے دن حضور کی شفاعت ان کے لیے ہوگی جو حضور کی اتباع کرتے ہیں میں یورپ میں جاب کرتی ہوں یہاں سردیوں میں ہیں اللہ کے لیے پڑھنا مشکل ہوتا ہے باروں میں آکے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں وہاں حالات ایسے ہیں ٹائم ہی نہیں بچتا حرم میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پیسے گر گئے ہیں مدد پر یہ سارے جھوٹھے ہیں بہانے بڑھے ہوئے ہیں حضور کو خواب میں دیکھنے کے لیے دریو شریف زیادہ پڑھا کرو میرا آپریشن ہوا ہوا ہے زخم سے تھوڑا تھوڑا ہپانی نکلتا ہے کوئی بات نہیں آپ کی نوادیں ٹھیک ہیں نہ محرم سے بغیر کسی وجہ کے بات نہ کریں ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے عمرہ ہاں کر سکتا ہے بارہ نماز میں اگر خیال آئے کہ میں نے ایک سجدہ کم کیا خیال ہی ہے نا یقین ہو تو پھر تو سجدہ کرنا پڑے گا خیال ہے تو چھوڑے انشاءاللہ نماز ہو جائے گی ایک شخص نے اپنی زمین بینک کو دی ہے وہ کیا ہے لے سکتا ہے لیکن کوشش کرے گئے اندہ بینک کے علاوہ کسی اور ادارے کو دیں میرا لڑکا مولوی ہے پانچ سال سے بولنا چھوڑ رکھا ہے اچھا مولوی ہے کہ والد ہے ان سے نہیں بولتا ایسا آدمی تو بدبخت ہوتا ہے مولوی تو نہیں ہوتا اللہ کی قرآن کا حکم ہے کہ ان کے آگے دن اپنے اعتباضوں کے ساتھ رہو وہ بولتا ہی نہیں نماز میں مولوی جانور دیکھے اگر خطرہ ہو کے مجھے ڈس لے گا ساپ ہے پھر نماز توڑ دے اس کو مارے پتہ نہیں سال مائرہ سے لاہور جانا تھا نماز گھر سے سفر بھی ہو گی جب گھر سے نکل جاؤ سفر تب شروع ہوگا آج مدینہ سے مکہ آیا ہوں میں نے یہاں پدرہ یہاں سورة دن ٹھائمنا ہے اب اگر اکیلے نماز تو پوری پڑھیں گے چونکہ جب پدرہ دن ٹھائمنا ہے تو آپ مسافر نہیں ہیں چونکہ جب پڑھیں گے چونکہ جب پڑھ finds NSF 선� làm benefiting موسیقی